ایک زمانہ تھا جب بردر سگر پاکو ہند کے پہلوانوں کا توتی پوری دنیا میں بولتا تھا گاما پہلوان اور بھولو پہلوان جہاں بھی گئے اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ کے آئے بھولو برادران کے علاوہ تغمہ استقلال حاصل کرنے والے راجو راکڑ بھی اپنا سانی نہیں رکھتے تھے پہلوانی میں اروج کا یہ سلسلہ جھارہ پہلوان تک تو نظر آیا مگر اس کے بعد تمام کھیلوں کی طرف فرنے پہلوانی بھی حکومتی ادم دلچسپی کا شکار ہو گئی اور پہلوانی سے وابستہ گھرانے فکر معاشمے اکھاڑوں سے دور ہوتے چلے گئے یہ سپرستی کا دور ہے اور جبکہ ہمارے خاندان میں اب کوئی پہلوانی کا نام اور نشان نہیں رہا ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں پہلوان نام کا کوئی چیز نہیں اب اللہ کرے اگر خدا نے چاہا تو پھر شاید کوئی ایسی میربانی ہو جائے جو ہمارے خاندان میں کوئی فرزند ایسا پیدا ہو جو اس فن کو فروغ دے اور پہلوانی کا نام روشن کرے اور اپنے ملک کا نام روشن کرے مگر آج کے نام وار بشیر بھولا بیالا پہلوان اور شاید کھوئے والا پہلوان مایوس تو ہیں مگر نا امید نہیں اور ان کے مطابق اگر حکومت دور جدید کی پہلوانی میں بہتری چاہتی ہے تو پہلوانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینا ہوں گی جہاں بھی دنگل ہوتے ہیں وہاں آج بھی تماشائی بنا کسی تشہیر کے بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں کھیلوں کے صبائی اور وفاقی ادارے عوام میں مقبول ترین کھیل کو فروغ دے کر اپنی کھوئی ایساق بحال کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیمرامین محمد جلیل کے ساتھ افتاب احمد تابی نیوز ون لاہور